اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النحل رکو ایک تا پانچ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے ایک قطرے یعنی نطفے سے پیدا کیا اور وہ علانیہ جھگڑالو بن گیا اللہ نے جانور پیدا کیے جو تمہیں گرم پوشاک اور گوشت دیتے ہیں وہ تمہارے بھاری بوجھ ڈھونے کے کام آتے ہیں اور اللہ نے انہیں تمہاری خواہش کے تابع کر دیا اسی طرح اللہ نے کھوڑے خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کی سواری لو اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہوں اور ایسی بہت ساری چیزیں اللہ نے تخلیق کی جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی برساتا ہے وہ اسی پانی کے ذریعے زیتون، خجور اور انگور جیسی مختلف فصلیں اگاتا ہے اور ترہ ترہ کے پھل پیدا کرتا ہے یعنی جن میں سے ہر ایک کا اپنا مزا ہوتا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے اللہ نے رات اور دن سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے اسی طرح اس کے حکم سے ستارے بھی تمہارے لیے مسخر ہو گئے ہیں بے شک اقل مندوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس میں سے پہننے کے لیے زینت والی چیزیں نکالو اور کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جائیں یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر لڑھک نہ جائے اس نے نہریں جاری کی اور راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزلوں کو پا سکو اسی طرح کچھ خاص نشانیاں اور ستارے بنائے تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے دونوں یقصہ ہیں پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہوگے تو کبھی بھی اس کا شمار نہیں کر سکو ایمان نہ لانے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں اگلے وقتوں کی قصے اور کہانیاں قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ کچھ ان کا بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جنہیں یہ لوگ جہالت کی وجہ سے گمراہ کرتے رہے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ لوگ قیامت کے دن پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہیں پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ عجر سے نوازے گا ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں تو بہت ہی امدہ گھر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کیلئے رسول بھیجے تاکہ کافروں کے پاس یہ کہنے کا بہانہ باقی نہ رہے کہ انہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا جو کافر ہیں وہ اللہ کے نام سے بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے کبھی نہیں اٹھائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ وہ مرنے والوں کو ضرور زندہ کرے گا تاکہ ان لوگوں پر حق ثابت ہو جائے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ اس لیے بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی